اسلام علیکم ویلکم لیکچر سیون میں آج ہم سیکھ رہے ہیں لیکچر سیون ہے جس میں ہم ایمپیکٹ آف کمپیٹرز انڈ دی انٹرنیٹ آن سوسائیٹی ہم دیکھیں گے آج کے ایمپیکٹ کیا ہے کمپیٹر کا انٹرنیٹ کے تھرو اور سوسائیٹی پہ کیا ایمپیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہم اگر بات کریں ایجوکیشن کی یا ورک پلیسز کی بزنس کی یا انٹرنیٹ کی تو ہم کیسے کرتے ہیں ہم آج جتنا بھی کام دیکھیں گے وہ سارا ہوگا انٹرنیٹ کا کیا کمپیٹرز انٹرنیٹ کے تھرو کیا سوسائیٹی پہ ایمپیکٹ ہے تو ایمپیکٹ آف کمپیٹرز اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ فر ایکزمپل آج کل جو ہم یوز کر رہے ہیں سسٹمز کو وہ سگریفیکنٹلی ایوری ڈی لائف میں ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ آج کل جتنا ڈیلی بیسس پہ اگر بات کریں تو ہم یوز کر رہے ہیں سسٹمز سے کمپیٹر کو مطلب کہ ہم ڈیلی جتنی بھی کام ہوتے ہیں جتنی بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے ہم کمپیٹر کی مدد سے لیتے ہیں اور یہ سٹارز لائف سٹارز چینج کیا ہے ہمارا کمپیٹر کی مدد سے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہمارے پاس سسٹمز ہیں جیسے پی سی ہو گئے پرسنل کمپیٹر ہو گئے تو وہ بھی ہمارے سسٹمز کے کمپیٹر کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ ٹاس کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیسے ہم یوز کرتے ہیں جیسے فرقزیم میکرو ویو اووین ہوتے ہیں واشنگ مشینز ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ ڈیوائزز ہوتے ہیں جیسے ہم اگر بات کریں وی سی آر یعنی کے ویڈیو کیسے ڈرکارڈر یا ہم بات کریں ڈی ویڈی ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک کے دروں میں ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے ایڈیوکیشن اور ورک پلیسز کے دروں تو ایڈیوکیشن میں اگر دیکھیں تو اس کا کیا رول ہے ایڈیوکیشن میں کمپیٹر کا اگر ہم بات کریں یہاں پہ کمپیٹر کی تو بہت زیادہ پینیفیشل ہوتے ہیں سٹیونٹس اینڈ ٹیچرز کے لیے اگر ہم بات ہوگی ایڈیوکیشن کی تو ایڈیوکیشن کی مدد سے ہم ہم ڈیفرن طریقے سے لیتے ہیں جیسے آٹیو یا ویڈیو ویڈیو ٹیچن کرتے ہیں گرافکس ہوتی ہیں یا ساؤنڈ انیمیشن ہوتی ہیں یا ہم چلڑن کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں یا ڈیفرنٹ ویسے ان کو ہم چیزیں دکھاتے رہتے ہیں کمپیٹر کی مدد سے یعنی کہ آپریشنز ڈیفرن یوز کرواتے ہیں یعنی کہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہم ان کو ویڈیوز کروا کے ان کو دکھاتے ہیں ایڈیوکیشن ہم سیکھ سکتے ہیں تیج بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور لن بھی کر سکتے ہیں آن لائن جیسے ہم ریموٹ ڈسٹنس ہوتا ہے آپ یہاں سے بیٹھ کے کہیں اور جگہ پہ آپ یوز کرنا چاہیں آپ یوز کرتے ہیں جیسے ہم آن لائن ہوتے ہیں سوشل میڈیا ہے یا ڈیفرن اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور گر ہم کیسے سیکھتے ہیں آن لائن یا ڈیفرن ڈسٹنس کے تھو جیسے فیس بک ہو گیا وارس اپ ہو گئی زوم ہو گیا ایپ اور جی میل ہو گئی یا مایکرو ساپٹ ٹیم ہو گئی یہ سارے کیا ہیں ریموٹ ڈسٹنس ہمارے اپلیکیشنز ہیں جن کے تھو ہم ایڈیوکیشن لرن کرتے ہیں یا ہم ڈیچ کرتے ہیں تو ورک پلیس اینڈ بزنس دیکھیں کیا ایمپیکٹ ہے یہاں پہ تو کمپیٹر ٹیکنالوجی آج جو ہیں ڈیفرن ان کو ایسے بات کریں کہ جو لارج بزنس ہوتے ہیں یا لارج آرگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ ویرہ ہاؤسز ان کے بنے ہوئے تھے یعنی کہ ان کی بہت ایک آرگنیزیشن بنی ہوئے تھے جہاں پہ ان کی ساری ڈیٹا پڑی ہوتی ہے یا فیکٹری کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ڈیفرن ٹائپس کے ہماری جو ڈیٹا پڑی ہوتی ہے وہاں پہ کمپیٹر جو جتنے بھی ریپلیس کیا گیا ہے ہیمن کو یعنی کہ جو ہیمن پہلے کام کرتے تھے جو انسان کام کرتے تھے وہ آج کل سارے کمپیٹر کی مدد سے کمپلیٹ ہو رہے ہیں جیسے رو بوٹ ہو گئے رو بوٹ کی مدد سے ہم اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں کمپلش کرتے ہیں اور کمپیٹر کے میجر رول ہوتے ہیں جیسے فار اگزیمپل ہم اس آن لائن سیلنگ گوڈز ہوتی ہیں آن لائن بزنس ہوتی ہیں یا آن لائن بائنگ گوڈز ہوتی ہیں یا ہم بات کریں آن لائن شاپنگ کی یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں ہمارے بزنس کے دھرو ہم یوز کرواتے ہیں اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی تو انٹرنیٹ کا بھی بہت میجر رول ہے یہ انٹرنیٹ ہے کیا کلیکشن آف ویریس کمپیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور سارا وہ نیٹورک کہتے ہیں ہم انہیں اور سارے نیٹورکس ایک دوسرے کے ساتھ رسورسز شیئر کریں تو ہم وہ انٹر نیٹورکنگ کر دیں یعنی کہ سارے سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ رسورسز اور سورسز شیئر کر رہے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیٹ بہت بڑا ایمپیکٹ ہے سوسائیٹی پہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی دیکھیں ہم ساری ہیلپ لیتے ہیں کمپیور کی مدد سے اور سیٹیزنز جیسے ہم کممیوکیشنز کرواتے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی سے ہم جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یا انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ویڈی ہیلپ آف انٹرنیٹ کی مدد سے اور جو میڈیکل ہے ہم ڈیاغنوزز کرواتے ہیں اگر یہاں سے ہیں تو اپنے ڈیاغنوزز کرواتے ہیں کسی اور بھی کنٹری سے یعنی کہ ویڈی ہیلپ آف انٹرنیٹ آپ بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہے وہاں پہ وزٹ کریں تاکہ آپ زیادہ سیکھیں اگر اور کوئی بھی کوششن ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں تھانکیو